ادوالعظہ کے موقع پر سوالات اور جوابات کے سلسلے میں اگلہ ہمارا سوال ہے کیا میت کی طرف سے خربانی دے سکتے ہیں جو مر چکا ہے اس کے لیے کیا خربانی دے مثال کے طور پر کئی سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے والدیں جو فوت ہو چکے ہیں جن کا انتخال ہو گیا تو ان کے نام پر کیا خربانی دے سکتے ہیں تو علماء اکرام کا یہی فتوہ ہے کہ خاص طور پر ان کے نام کا ایک خاص طور پر جانور خرید کر ان کے نام سے خربان کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کے خربانی دیتے ہیں ہم ہمارا نام لیتے ہیں ہمارے گھر کے سارے افراد کا نام لیتے ہیں ساتھے ساتھ اگر ان کا نام بھی لے لیا جائے تو یہ جائز ہے مگر خاص طور پر خرید کر خربانی دینا یہ جائز نہیں ہے اور دوسرا اگر کوئی وسیعت کرتا ہے کہتا ہے کہ ایک یا دو مہنے کے بعد میرا انتخال ہو جائے کوئی بھی بیماری کی بنیاد پر اسے لگتا ہے کہ ایک دو مہنے میں اس کا انتخال ہو جائے اگر وہ وسیعت کرتا ہے تو وسیعت کی بنیاد پر اس کے لئے خوربانی دی جا سکتی ہے مگر خاص طور پر نہیں ہمیں یہ فکر نہیں کرنا چاہئے کہ جو مر چکے ہیں ان کے لئے خوربانی دیں گے جب وہ زندہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلیڈی خوربانی دے دیئے تھے اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم بک نمبر 22 حدیث نمبر 4845 4845 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرے کو منگایا ایک دمبے کو منگایا اور منگا کر خوربانی دی اور کہا کہ یہ خوربانی میری امت کی طرف سے ہے تو ہمیں یہ فکر نہیں کرنا چاہئے کہ جو مر چکے ہیں ان کے لئے خوربانی دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دیئے تھے